بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں سپر فوڈ میں اپنے ویوز کے لئے بنانے جا رہا ہوں سن اوملیٹ ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اگر انہیں میری ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سن اوملیٹ بنانے کے لئے میرے پاس تھری لارج سائز ٹومیٹوز ہیں انہیں ہم سلائسز میں کاٹ لیں گے ٹومیٹوز جہاں ہیں وہ آپ نے اس ٹھکنیس کے کاٹنے ہیں تمام ٹومیٹوز کے سلائسز کاٹنے کے بعد ہم ان کا میڈل پورشن ریموو کر لیں گے میڈل پورشن ریموو کرنے کے لئے آپ کوئی بال گلاس یا اسے نائف کے ساتھ بھی ریموو کر سکتے ہیں میرے پاس گلاس ہے تو میں گلاس یوز کر رہا ہوں میڈل پورشن کو سیپریٹ کرنے کے بعد ہم اسے ایک بال میں نکال لیں گے اس طرح ہمارے پاس جو تمام ٹومیٹوز کے سلائسز ہیں ہم ان کا میڈل پورشن نکالنے کے بعد اسے ایک بال میں رکھتے ہیں اب ہمارے پاس جو ٹومیٹوز کا میڈل پورشن ہے اسے ہم فائنلی چاپ کر لیں ہم اس میں سے ہاف یوز کریں گے اور ہاف جو ہے آپ اپنی گھر کی کسی بھی دوسری کوکنگ کے لئے یوز کر سکتے ہیں انہیں فائنلی چاپ کرنے کے بعد ہم ایک بال میں نکال لیں گے اب اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون سپرنگ آنینز ون چاپ گرین چیلی ون ٹیبل سپون آف پارسلے پارسلے یا کورینڈر آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو لارچ سائز ایکس اگر آپ کے پاس لارچ سائز ایکس نہیں ہیں تو آپ ٹری میڈیم سائز ایکس یوز کر لیں ون ٹی سپون آف سالٹ ہاف ٹی سپون آف بلیک پیپر پاودر ایڈ کر کے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں اب اس میں ہم ون اڈ ہاف ٹیبل سپون آل پرپس فلاور ایڈ کر لیں گے اسے ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کر لیں کہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں اگ مکسچر ریڈی ہے اسے ہم سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک پری ہیٹیڈ پین ہے اسے آئل کے ساتھ ہم گریز کر لیں گے آئل کے ساتھ گریز کرنے کے بعد ہم اس میں ٹومیٹو سلائسز شیفٹ کر لیں گے ٹومیٹو سلائسز پین میں رکھنے کے بعد ہم اسے ٹوانٹی ٹو تھرٹی سیکنڈ کے لیے ویٹ کریں گے آفٹر دیٹ ہم جو ہے ان کی فیلنگ ایڈ مکسچر کے ساتھ کریں گے بیگننگ میں ہم اسے بہت زیادہ فیل نہیں کریں گے یہ دیکھیں میں صرف ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ بیس سے سیٹل ہو جائے اگر ہم اسے بہت زیادہ فیل کر دیں گے تو جو ایڈ مکسچر ہے وہ ٹومیٹو کی بیس سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کی بیس جو ہے سیٹل ہو چکی ہے اب ہم اسے ایڈز تک فیل کر لیں گے اسے بہت زیادہ اوور فیل نہیں کرنا جب اس کی ایک سائٹ ڈن ہو جائے تو سپیچولا کے ساتھ اس کی سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ کو کک کر لیں ٹومیٹو سلائسز کی دوسری سائٹ ڈن ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش میں نکال لیں گے ہمارا جو سن آمیلیٹ ہے وہ ریڈی ہے اسی طرح ہمارے پاس جو تمام ٹومیٹوز کے سلائسز ہیں ہم ان کی فیلنگ جو ہے ایڈ مکسچر کے ساتھ کر لیں گے سن آمیلیٹ جو ہے وہ ریڈی ہے ہم اسے گرم گرم سرک کر لیں گے اب ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سن آمیلیٹ ہے وہ کیسا بنا ہے سن آمیلیٹ کیو ہے وہ بہت ہی نائس ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں کوکنگ سے ریلیٹڈ مدید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑ جائیں سوپر فوٹ کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ